ڈراما سیریل بنو کے آنے والے اپیسوڈ میں رمشاہ نیحل کو ایک بہت بڑے امتیان میں ڈال دیتی ہے اپنی نس کارنے کے بعد جب وہ ہوسپیٹر سے ڈسچارج ہو کر گھر آتی ہے تو وہ اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر نیحل کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو اس پار تو میں بچ گئی پر شاید اگلی بار نہ بچ پاؤں دوستو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بینا کو چھوڑنے کا بھی نہیں کہہ رہی بس میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے اپنا لو دوستو رمشاہ کے جانے کے بعد نیحل یہی باتیں لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور بینا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بینا کو دھوکہ نہیں دے سکتا اسی طرح بینا اسے کال کرتی ہے اور رمشاہ کی طبیعت کا تو وہ پہلا ہی سن لیتی ہے کہ اس نے اپنی نس کارٹی تھی تو وہ نیحل سے رمشاہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ اب کیسی ہے دوستو نیحل اسے ساری بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ رمشاہ اب ٹھیک ہے نیحل کی آوازیں پریشانی سن کر بینا اسے پوچھے گی کہ کیا بات ہے تو وہ اسے ساری بات بتائے گا جسے سن کر بینا سکتے میں آ جائے گی اور نیحل اسے یقین دلائے گا کہ تم پریشان مت ہو میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گا دوستو اس کے بعد بینا سانیہ کے پوچھنے پر اسے بتائے گی کہ رمشاہ نے نیحل سے شادی کرنے کی بات کی تھی جس پر نیحل نے منع کر دیا تھا تو اس نے اپنی نس کارٹی سانیہ اسے کہے گی کہ بینا مجھے تو یہ لڑکی سچ مچ میں پاگل لگتی ہے مجھے تو اب اس لڑکی سے ڈرن لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ تمہاری گیر موجود کی میں نیحل کو اپنا نہ کر دے